اسلام علیکم بچوں عربی میں ہم اپنا ٹھاروہ لیسن پڑھ رہے ہیں جو کہ کھانے کے عداب کے بارے میں ہیں تو اتنا میں نے آپ کو کل پورا یہ والا پیش کروا دیا تھا آج انشاءاللہ ہم یہاں سے پڑھیں گے آپ نے دیکھا کہ وعدت صاحب بچوں کو کھانے کے عداب کے بارے میں بتا رہے ہیں مزید کیا بات ہوتی ہے وہ بتاتے ہیں وہ ہنا کا عداب الاخرہ لطوام یا اولادی ازکرو خالاکم وہ یہاں کھانے کے اور بھی عداب ہیں میرے بچوں جو میں تمہیں بتاتا ہوں یاجبو اللہ المسلم میں ایک مسلمان کو چاہیے خانہ کھانے میں فضول ہرچی نہ کرے اللہ تعالی نے فرمایا فی کلام المجید قرآن پاک میں وَقُلُو وَشْرَبُوهُ وَلَا تُصْرِفُوهُ اور کھاؤو اور پیو لیکن فضول خرچی نہ کرو وَاللَّهِ يَوْقُلُوهُ مُسْلِمَ تُوَامًا سَاخِنًا اور نا کھائے مسلم کھانا گرم یعنی ایک مسلمان کو گرم کھانا نہیں کھانا وَعَنْ يَخْمَدَ اللَّهُ وَطَعَالَىٰ اندل انتخائے من التعامِ وَعَنْ عَرْجِكِ يَخْمَدَ اللَّهُ وَطَعَالَىٰ اللہ کی تعریف کرے اندل انتخائے من التعامِ کھانے ختم کرنے کے بعد لیکو لہی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ساری تعریف اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں کھلایا پلایا اور پھر مسلمان بنایا وَقَزَالَكَ اَنْ يَخْسِ لَا يَدَيْهِ بَعْدَ الْإِنْتَخَائِ من التعامِ اور اسی طرح کھانا ختم کرنے کے بعد اپنے ہاتھوں کو دھوئے دھونا چاہیے یا دھولے سمہ پھر کالالعبو والد نے کہا حاضحی ہی یا احمد عداب طعامِ یا اولادی میرے بچوں یہ کھانے کے کچھ اہم عداب ہیں یاجبو علینا ہمیں چاہیے کہ انا مالا بے حاضحی الادابہ دائمان ہم ہمیشہ ان عداب پر عمل کریں شیکرالعولاد العبا بچوں نے باپ کا شکریہ دا کیا اللہ بیان حاضحی الاداب المفیدات اللہم ان کے لئے یہ مفید عداب بتانے پر یعنی بچوں نے یہ مفید عداب بتانے پر والد کا شکریہ دا کیا سمہ تناول الاسرات التعامِ پھر ہاندان نے یا گھائیوالوں نے کھانا کھایا وَحَمِدَتِ اللَّهِ تَعَالَى اور اللَّهِ تَعْرِیف بیان کی وَشَكْرَتْهُ عَلَىٰ نِعَامِهِ اور اس کی نعمتوں کا شکر ادا کیا آپ نے یہ پڑھا کہ کھانا کھانے وقت کے بعد پھر ہم نے کیا کرنا یہ کھانا کیسے کھانا ہے اس میں فضول خرچی نہیں کرنی کیونکہ لاکر شاد ہے پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اسلام حکم دیتا ہے کہ مسلمان گرم کھانا نہ کھائی یہ نہیں کہ ٹھنڈا کھائی لیکن اتنا کھائی کہ اس کا موہ گرہ نہ جال دے پھر اس کے بعد فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا بتایا کھانا کھانا کھانے کے بعد وہ یہ ہے پھر بتایا کہ کھانا کھانے کے بعد ہاتھ ہونے چاہیے اور پھر بچوں کو باپ نے جو اہم عدا بتایا تھے پھر کھا کہ ہمیں ساری زندگی ان پر عمل کرنا ہے اور پھر بچوں نے باپ کا شکر ادا کیا اور خاندہ نے کھانا کھایا اور اللہ کی تعریف بیان کی اور اس کی نعمتوں پر شکر ادا کیا یہ آج آپ نے اتنا پڑھا باقی میں انشاءاللہ کل سے بقاعدہ آپ کو اس کا تجمہ میں لکھ کر دوں گی ٹھیک ہے جی اللہ حافظ